السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسنوری پھر اکبر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ازوجل آج کس ویڈے میں ہم اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کی کرشمے کا واقعہ سماعت کریں گے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو لوگوں کو مار کر کل قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ آپ سب یہ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ کس طرح سو سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کیا جی ہاں ناظرین تو آج کس ویڈے میں ہم اللہ کی قدرت کے کرشمے کا واقعہ سماعت کریں گے لیکن اس ویڈے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اس سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو صحیح طور پر سننے اور سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈے کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکنوں سے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈے کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈے پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈے کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں نبیوں کو مبوس فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ گمراہ لوگ راہ حق پر آسکیں بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے تو خدایت اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا جس نے بنی اسرائیل کو قتلی کیا گرفتار کیا اور تباہ وہ برباد کیا اور بیت المقدس کو بھی ویران وہ برباد کر ڈالا اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے اس شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا تمام شہر میں آپ گھومے کسی شخص کو وہاں نہ پایا اس شہر کی تمام عمارتوں کو ٹھوٹا ہوا دیکھا یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تاجب فرمایا اے اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے تو پھر کیسے زندہ فرمائے گا اس وقت آپ حضرت عزیر علیہ السلام ایک گھدے پر سوار تھے آپ کے پاس ایک برطن میں خجور اور ایک پیالہ رس کا تھا وہ ایک پیڑ کے نیچے باندھا اور آپ اس پیڑ کے نیچے سو گئے تو خدا وند تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اس کے بعد آپ کا گھوڑا بھی مر گیا اس واقعے کے ستر سال بعد خدا وند تعالیٰ نے شہان فراس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا وہ اپنی فوجے لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے انہیں پھر سے وہاں لیا گیا وہ بیت المقدس اور اس کے اردگرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کے آنکھوں سے پوشیدہ رکھا کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا جب آپ کی وفات کو سو سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ فرمایا پہلے آنکھوں میں جان آئی ابھی تمام جسم مردہ ہی تھا وہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ کیا گیا جب آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور سو سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا پھر خدا وند تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اے عزیر تم یہاں کتنی دیر سے ہو اور کتنے ٹھہرے ہو تو آپ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا ایک دن یا کچھ کم آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ علیہ السلام یہاں سوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر تم تو سو برس ٹھہرے ہو اپنے خانے اور پانی اور خجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ وہ ویسے ہی ہیں اس میں بو تک نہیں آئی ہے آپ نے اپنے غدے کو بھی ذرا دیکھئے آپ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا اس کے تمام آزہ بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس غدے کو دوبارہ زندہ فرمایا پہلے اس کے آزہ یعنی اس کے جسم کے حصے جمع ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر آ گئے پہلے ہڈیاں جمع ہوئی پھر اس پر گوشت اور پھر اس پر خال آئی اور پھر بال نکلے پھر اس میں روح بھی آ گئی آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غدہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں کرنے لگا آپ حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشادہ کیا اور عرض کیا اے اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے گئے آپ علیہ السلام کو کوئی پہچانتا نہ تھا اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے عمر آپ کی وہی چالیس سال کی تھی وہ سو سال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نظر سے پوشیدہ رکھا تو ان سو سالے سے پہلے جتنی آپ کی عمر تھی یعنی چالیس سال تو ان سو سالوں کے بعد آپ کی عمر چالیس سال کی ہی ہوئی سبحان اللہ جیسے ہی آپ علیہ السلام دروازے پر پہنچے تو ایک ضعیف بڑی عورت دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور اندی ہو گئی تھی وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا یہ اوزیر کا مکان ہے اس نے کہا ہاں مگر اوزیر کو گم ہوئے تو سو برس ہو گئے ہیں یہ کہہ کر وہ خوب روئی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اوزیر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سو برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا تو وہ بڑی عورت بولی اوزیر علیہ السلام مستجابت دعوات ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو دعا وہ کرتے تھے وہ قبول ہو جائے کرتی تھی اگر آپ اوزیر ہیں اور سچ میں آپ اوزیر ہیں تو تم دعا کیجئے کہ میں اخیاری ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں یعنی اس بڑی عورت نے حضرت اوزیر علیہ السلام کی پہچان کے لیے یہی کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں واپس آ جائے جو کہ میں اندھی ہو چکی ہوں اور ٹھیک ہو جاؤں تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکوں تو آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے آپ حضرت اوزیر علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئی یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی پھر آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ جا یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں بھی یعنی اس کے جو پاؤں تھے جنہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئے اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اوزیر ہی ہیں پھر وہ آپ کو اپنے محلے میں لے گئی وہاں کی مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بڑے ہو چکے تھے پھر اس بڑیاں نے مجلس میں پکارا یہ اوزیر ہیں حضرت اوزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا اس بڑی عورت نے کہا مجھے دیکھو میں ان کی دعا سے بلکل تندرست اور بینائے والی ہو چکی ہوں یعنی کہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے پھر آپ علیہ السلام کے فرزند نے کہا کہ میرے والی صاحب کے کاندوں کے درمیان ایک صحاب آلو کا حلال تھا تو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو خول کر دیکھا گیا تو وہ حلال موجود تھا سبحان اللہ قرآن کریم پارہ تین رکو نمبر تین خزائن العرفان صفحہ نمبر چو سٹھ ناظرین یہ اللہ تعالی کی قدرت تھی یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ وہ لوگوں کو مار کر بھی زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالی نے ہر دور میں نبیوں کو اس لیے مبوس فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکے لیکن کئی لوگوں نے نبیوں کی بھی نافرمانی کی اور ناظرین حضرت عزر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیت حاصل ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر شعہ پر قادل ہے اور کس طرح اللہ تعالی قیامت کی دن ہمیں زندہ فرمائے گا اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں ملک برباد وہ ویران ہو جاتے ہیں اللہ تعالی بڑی قدرتوں کا مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ایک دن اس نے سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے بلانا ہے اور حساب لینا ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت والا ہو کر بھی صحیح سالم رہتا ہے سبحان اللہ تو ماشاء اللہ ناظرین یہ تا حضرت عزر علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کا واقعہ جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسنے ہوگا ویڈیو پسنے ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء صحابہ اور علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اتا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کے صدقے تفائل ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و مراد و کپری اتا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاء کامل واجل اتا فرمائے جو لوگ پریشن حل ہیں ان کی پریشنی قدور اتا فرمائے جو لوگ کرزدار ہیں اللہ تعالی انہیں قرض اسے نجات اتا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ظلوی ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ آپ تک اس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پوری ہو جائیں اور ویڈیو پسنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفیم ایڈیو ویڈیو کے ساتھ جد تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ